اللہ ماں مولانا حافظ سخیر مرخان صاحب زیدہ مجدہو قابل عزت و احترام میرے رفیق سفر پیرزادہ زلفقار علی صاحب انتظامیہ جامل مسجد حاضر آل محلہ قابل عزت و احترام مسلمان دوستو بھائیو بزرگو آپ کا یہ ہفتہ بار درسِ قرآنِ حکیم بھی ہے اور ماہِ محرم شریف کی انساعتوں کے نسبت سے آپ نے اسے شہدائی کربلا کے انوان سے منصوب بھی کر رکھا ہے اسے مناسبت سے چند گزارشات آپ کے خدمت میں مجھے ارز کرنی ہیں سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ امام حسین ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ حسین ایک نظام کا نام ہے حسینیت ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے بلکل اسی طرح یزید بھی کسی فرد کا نام نہیں بلکہ یزید بھی یزیدیت کے ایک پورے نظام کا نام ہے نظامِ یزیدیت کیا ہے جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بار تو پھر آپ کو حسینیت بھی سمجھ میں آئے گی اور امام حسین کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا قیامِ امام حسین کی حکمتیں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی ہم نے بس فراغ یہی لگانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس نظام کے تحفظ کے لیے آپ قیام فرما ہوئے آپ نے احرام کھولا اللہ کے حرم کو قلودہ کیا اور اس نظام کو بچا لیا اس سسٹم کا تحفظ آپ نے کیا میں نے اس مقصد کے لیے چونکہ درسِ قرآنِ حکیم ہے تو میں نے قرآنِ مجید سورہ فاتحہ کا معروف ترین حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعاؤں کی تاریخ میں یہ ایک ایسی دعا ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے سورہ فاتحہ شریف کو ہی سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے پوری سورہ فاتحہ اسے سورہ دعا سے تعمیر تعبیر کیا جاتا ہے آپ کسی کے ہاں اگر فوتری ہو جائے اس کے پاس دعا کے لیے جائیں تو آپ وہاں پہ بھی کہتے ہیں جی فاتحہ شریف پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ فاتحہ بزاتے خود ایک دعا ہے اور فاتحہ کے اندر یہ جملے آپ یوں کہہ لو کہ بندہ جب بندہ بن کے رب سے مانگتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جو التجا سب سے زیادہ جو سوال بندہ رب کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ یہی دعا ہے وہ یہی التجا اور وہ یہی سوال ہے شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ دن اور رات میں اللہ ہمیں جتنی رکتیں نصیب کرتا ہے کم از کم اتنی مرتبہ اللہ یہ دعا بھی ہمارے لبو پہ لے آتا ہے اور یہ تعداد کوئی ستر کے قریب بنتی ہے نماز کی رکعت کے علاوہ کی بات کر رہوں جو آپ تحجت عوابین اشراق پڑتے میں اس کے علاوہ کی بات کر رہوں آپ فوتگیوں پہ جا کے پڑتے ہیں ختم درود میں پڑتے ہیں میں اس کے علاوہ کی بات کر رہوں گوہر یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو مشرق مغرب شمال جنوب سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا جاتا ہے یہ التجاہ کی جاتی ہے اور یہ دعا کی جاتی ہے دعا ہے اہدن سرات المستقیم اے مولا ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت اتا فرما ہم اس بات کی طرف تو بڑھیں گے کہ سرات مستقیم سے مراد کیا ہے لیکن آج کی میری گفتگو کا سب سے پہلا مرحالہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روکوں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ دعا ریڈی پہ فروٹ بیچنے والا نہیں مانگ رہا یہ دعا مرگی فروش نہیں مانگ رہا یا یہ دعا کوئی علاقے کا کنٹوٹا نہیں مانگ رہا یہ دعا کوئی رشوت خور نہیں مانگ رہا یہ دعا وہ مانگ رہا ہے جو گھر سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی نیت لے کر اللہ کے گھر میں آن پہنچا ہے پھر اس نے نیت بھی صدی کر لی ہے قبلہ رخ بھی ہو گیا ہے تکبیرِ تحریمہ بھی کر لی سنا بھی پڑھ لی اب کہ رات شروع ہو گئی مطلب یہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جولی پھیلا کہ کہہ رہا مولا مجھے ہدایت عطا فرما دے قابلِ توجہ اور قابلِ غور بات تو یہ ہے نا عام طور پر آپ کسی کو کہیں اللہ اتنوں دائیت دے تو اگلا بندہ گلے پڑ جاتا ہوتا ہے انہوں میں بیداتا لگ دا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ گھر سے اٹھے اللہ کے گھر میں آن پہنچے قیام ہو گیا رکو کے قریب جا پہنچے اتنا کچھ ہوا ہدایت ملی تو یہ سب کچھ ہوا نا اگر ہدایت نہ ہوتی تو نماز کیسے نصیب ہوتی قیام کیسے نصیب ہوتا قرات کیسے نصیب ہوتی آپ نماز کے اندر کھڑے ہوگئے باہر والا نماز سے جو باہر ہے یہ دعا وہ نہیں مانگ رہا جو نماز کے اندر ہے وہ دعا مانگ رہا ہے مولا صراطِ مستقین کی ہدایت اتا فرما حالانکہ ضرورت تو اس کو زیادہ ہے دعا یہ کیوں مانگ رہا ہے بس یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دعا بھی رب نے سکھائی دعا مانگنی بھی رب نے سکھائی یہ ادا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یہ اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آسانی سے آئے بس باقی اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اب اپنی مرضی سے آپریٹ کریں ایکو کم ہو آواز کی گونج ڈسٹرڈ کرتی ہے بات سمجھنے میں بندے کو ضرورت جو پائے رہا ہے اس کو ہے لیکن جو حالت نماز میں ہے جو لی وہ پھیلا رہا ہے مولا مجھے ہدایت دے دے اگر آپ اور کرو گردن جکا کے تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ضروری نہیں جو نماز تک آ گیا وہ ہدایت والا بھی ہو بس سمجھنے والی بات صرف یہ ہے یہ ضروری نہیں جو نماز میں پہنچ گیا تکبیر تحریمہ کہہ گیا کہہ لی اس نے یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت بھی اگر ہدایت بھی ہوتی تو پھر نماز میں رب کیوں کہتا مجھ سے مانگو ہدایت نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ بتیرے نمازی ایسے ہوتے ہوتے نماز میں لیکن ہدایت سے محروم ہوتے اگر ابھی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں کربلہ لیے چلوں ازان یزیدی بھی دیتے ازان حسینی بھی دیتے نماز یزیدی بھی پڑھ رہے نماز مولا حسین بھی پڑھ رہے لیکن کیا خیال ہے وہ جو یزیدی صفے بنا کر وہ حالت نماز میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہدایت والے رب نے کہا ہر نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا لینا کہ وہ ہدایت والا ہے اصل میں ہدایت اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو مدینے والے کے نظام کے سامنے گردن جھکا لیتا ہے نماز پڑھنا ہدایت والا ہونے کی دلیل نہیں یہ اس کی علامت نہیں وگرنا تو اہدن السراط المستقیم ہمیں باہر سکھائی جاتی ہے نماز کے اندر ہمیں یہ پڑھنی نہ سکھائی جاتی ہے اور اگلی بات اور بھی ارز کروں باقی قرآن مجید میں سے جہاں سے دل کرے فقرہ اماتا یسرہ من القرآن کوئی پابندی نہیں فجر میں کیا پڑھنا ہے کوئی پابندی نہیں زور اثر مغرب شاہ میں کیا پڑھنا ہے جمع عید میں کیا پڑھنا ہے اور اب این چاش تشراک اور تحجد میں کیا پڑھنا ہے کوئی پابندی نہیں فقرہ ہو مات ایسرہ من القرآن جو سوکھا لگتا ہے وہ پڑھو لیکن مدینے والے نے کہا فاتحہ لازمی پڑھنی ہے باقی پورے قرآن میں سے جہاں سے تیرہ دل کرے پڑھ پابندی نہیں پر فاتحہ کی پابندی حضور لگا کر کے گئے لا شلاتہ الا بفاتحہ تلکتاب اگر حالت جماعت میں تم نہیں پڑھتے تو امام پابند ہے امام پھر بھی پڑھتا ہے جو تم سب کی طرف سے استغاثہ بن جاتا ہے اور مطلب یہ وہ دعا ہے جس کے بغیر نماز نماز بھی ہوتی نہیں اور رب کریم نے اس حالت نماز میں سکھایا بندے دعا مانگ ایدن السراط المستقیم اے مولا ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت اتا فرما بس یہ ہدایت کیا ہے جب آپ اس ہدایت تک جا کونچے گئے تو آپ کو حسینی نظام سمجھ بھی آ جائے گا یہ وہ نظام ہے جس نظام کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھوڑا سا چونکہ درس قرآن کی محفل ہے تو میں تفسیری انداز اختیار کرنے کے بعد پھر میں واپس پلٹوں گا اس کی طرف پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اے دین سراط المستقیم ہے مولا ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت اتا کر یہ سراط مستقیم کیا ہے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاعت یہ بھی کر دوں میرا یہ باتیں کرنے کا مقصد ہرگز نہیں جب میں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہر نمازی ہدایت والا بھی ہو کوئی اس سے یہ معنی نہ نکالے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے نماز جب ہدایت کے لیے ضروری نہیں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں آپ نماز کیوں پڑھتے نماز پڑھی نا کربلا کے میدان میں نماز آپ کو کوئی شک ہے بھئی ہمیں تو کوئی شک نہیں نہ مولا حسین کے بابوزوں ہونے میں شک ہے نہ ان کے نماز پڑھنے میں شک ہے اور بھئی بابوزوں ہونا کیا انہیں تو اللہ نے کوسر کا مالک بنایا ہوا ہے اور پھر آپ یہ کہو کہ جی ان کا وضو تھا یا نہیں رب کریم نے تو قرآن میں کہہ دیا تم وضو کر کے پاک ہوتے ہو حسین کو رب نے بیدان پاکی کی حالت میں کیا ہے اب یہاں پہ باچرہ جذبات ہی کی تو نہیں نا کہ اثر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی زہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی اور سیدہ کونین نے اثر کی نماز ادا فرمائی ہے زہر کے وقت امام حسن پیدا ہوتے ہیں اور اثر کی نماز سیدہ کونین مسلح پہ ادا فرماتی ہے آپ نہیں سمجھے ہو تو اولاد والوں کو تو پتہ ہے کہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی نمازوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے لیکن اگر سیدہ بھی نماز پڑھ رہی ہے اور زہر کے بعد اثر کی نماز تو اس کا مطلب یہ ہے جن کے گھر آیا وہ شہزادی بھی پاک ہے جو شہزادہ آیا وہ شہزادہ بھی پاک ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں نے کہا نماز ضروری نہ ہوتی تو امام حسین وہاں نہ پڑھتے کوئی غلط حیمی میں مقتلہ نہ ہو لیکن آئیے یہ بزاست کرنے کے بعد میں آگے بڑھو سرات مستقیم ہے کیا یہ معالم تنزیل جسے تفسیر بغوی کہا جاتا ہے یہ میرے سامنے ہیں سب سے پہلا قول انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نقل کیا حضرت جابر فرماتے ہیں سرات مستقیم سے مراد ہے اسلام اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت اتا فرما کا معنی یہ ہے اے مولا ہمیں اسلام کی ہدایت اتا فرما اور میں پھر آپ کی توجہ مبزول کرواؤں گا نماز میں یہ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے نماز سارے کا سارا اسلام نہیں ہے نماز ایک پلر ہے اسلام کا ستون ہے فنڈمنٹلز میں سے ایک ہے بنیاد مبادیات میں سے ہے لیکن سارا اسلام نماز نہیں اس لیے نماز میں کھڑے ہو کے نمازی دعا مانگا ہے اے مولا ہمیں اسلام کی ہدایت اتا فرما شاید یزید والے یہ سمجھ دیتے ہیں ہم ازانیں بھی دیتے ہیں نمازیں بھی دیتے ہیں اب ہم جیسا مسلمان کوئی نہیں امام حسین نے کلام کر کے بتایا امام حسین نے بچے زبا کر کے بتایا کہ نماز اسلام کا ایک حصہ ہے اصل اسلام وہ ہے جو حسین کے معنی محمد عربی نے کائنات کو آتا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اسلامی اقدار کو لے کے آئے اور جن اسلامی اقدار کو پامال کیا تھا اس یزید حلیت نے تھوڑا آگے چل کے یہ باتیں بیان کرتا لیکن یہ قول ایسا ہے کہ میں یہیں ارز کر دیتا ہوں آج میں خلاف مامور شہدائے کرولا کے تذکرے کے لیے فتاوہ رزویہ شریف لے کے بیٹھا ہوں ہمارے ہاں آج کل ویسے بھی معذرت کے ساتھ الحمدللہ میں آل سنت ہوں اور آل سنت کے راستے کو ہی نجات کا راستہ سمجھتا ہوں لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے آج کہ قرآن کو ہم شریف مانے نہ مانے حدیث کو شریف مانے نہ مانے اسے ہم شریف مانتے تو میں فتاوہ رزویہ شریف لے کے بیٹھا ہوں اس کے جل نمبر ہے چودہ صفحہ نمبر ہے پانچ سو بانوے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسے سوال ہوا سوال ہوا یزید کے بارے میں آپ کو بلکہ دلچسپ سوال بتاؤں سوال بڑا تفصیلی ہے سوال ہوا کہ جی ہمارے محلے کا ایک امام ہے تو وہ کہتا ہے جی یزید کو برا بلا نہ کہو امام حسین کو ماذا اللہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گھر سے نکلے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اب یہ تضاد دیکھیں نا امام حسین کو چاہیے تھا گھر سے نہ نکلتے آگے کہتا ہے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یزید کے بارے میں بات کریں سوچ ہے نا آپ ان لفظوں پر غور کریں جو سوال ہے یعنی کہ امام حسین پر اعتراض کا حق ہے یزید پر اعتراض کا حق نہیں ہے ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین کو کیا ضرورت ہی گھر سے نکلنے کی ان پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے انگوشت رمائی ہوئے ہی ہے لیکن ساتھ کہتا ہے ہمیں حق نہیں کہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان دو علماء کے درمیان بیس ہوگی دوسرے نے یزید کے کالے کرتوت بتائے تو کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ صبح وہ مولوی صاحب نماز پڑھانے کے بعد لوگ مسافہ کرنے آئے تو مولوی صاحب نے لوگوں سے مسافہ کرنے سے انکار کر دیا تم یزید کو برا کہتے ہو میں تم سے مسافہ نہیں کرتا تاجدار بریلی سے سوال یہ ہوا کہ اس نے مسافہ نہ کر کے بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے بیسے یہ بھی دین کا سکھایا ہوا سبق ہے ایک دوسرے کے دل مت دکھاؤ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہی مومن ہیں مومن کامل ہیں یہ دین کا سبق ہے شریعت کا سبق ہے کہا جی اس میں لوگوں کا دل دکھایا مسافہ نہ کر کے دل آزاری کی لوگوں کے دل کو عذیت پہنچائی ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی کے دل کو عذیت پہنچائے سوال اب آپ نے سنا ایک سوال میں دو سوال لے ساتھ کا یزید کے بارے میں بھی حکم بتا دے اچھا اب یہ دو سوال یزید کے بارے میں حکم اور مسافہ نہ کرنے کا حکم یزید کے بارے میں تو حکم بتایا ہی بتایا وہ تمہیں آپ کے سامنے لہوں گا وہی میرا عنوان ہے لیکن مزیدار بات بتاؤں یہ جو سوال ہوا نا کہ اس نے مسافہ نہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو آخر میں جا کے تائیدار بریلی نے لکھا جس نے سیدہ زہرہ کے شہزادے کو زبا کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ میں سیدہ کا دل دکھا ہوں کہا جو اس یزید کا حامی ہے جو سیدہ زہرہ کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا تو مجھ سے گھلا لیے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے دل کی پرواہ کرے گا اس کی نظر میں تمہاری دلہ زہری کی کیا نیت وہ اس ملکہ کونین کی دلہ زہری کا مرتقب ہو رہا ہے یزید کی حمایت کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کر کے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اے دین السراط المستقیم حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ سراط المستقیم ہو والی اسلام اس سے مراد ہے اسلام اور یزید نے یہ جو اسلام ہے نا سراط المستقیم آپ یوں کہلو جو نماز میں سراط المستقیم کی دعا مانتے ہو یزید نے تمہارے سراط المستقیم پر حملہ کیا تھا اسلام پر حملہ کیا تھا آلہ حضرت نے پھر آگے چل کے یزید کے یہ کالے کرتوت بیان کیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے بریلوی کہلانے والے علماء بھی میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملہ وہ پرانا رول بیک ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں چونکہ ہمارا تعلق اس خاص طبقے کے ساتھ ہے تو بندہ گلہ اپنوں سے ہی کرتا ہے تو میں نے اس لیے یہ کہا کہ بہت سارے بریلوی کہلانے والے ہیں وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اس کا کیا ثبوت ہے جی کہ امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے جسم پر گوڑے دڑائے گئے اس کا کیا ثبوت ہے کہ پانی بند کیا گیا اور اس کا کیا ثبوت ہے اس کا کیا ثبوت بلکہ بہت ساروں کو تو ثبوت ہی نہیں ملا اس بات کا بھی کہ امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار یزید ہے بھی کہ نہیں میں دو دن پہلے پڑھ رہا تھا البدائیہ ونہائیہ ابن کسیر کی علماء ابن کسیر نے البدائیہ کے اندر یہ بات نکل کی یہ جس وقت میں تفصیل بھی عرض کرتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد مدینہ پر چرائی کرنے کے لیے جو یزید نے بات میں کی تھی مدینہ پر چرائی کرنے کے لیے بھی پہلا انتخاب یزید کا ابن زیاد ہی تھا اس نے ابن زیاد کو پیغام بیجا اور کہا کہ تُو آؤ جو لشکر میں تیار کر رہا ہوں بارہ ہزار کا لشکر حضور کے مدینہ پر چرائی کرنے کے لیے اللہ کے حرم کعبہ پر چرائی کرنے لیے ابن زیاد کو پیغام بے جا تو آؤ اور اس نشکر کی کمان سمال میں کمانڈر اور صفح صلاح تجھے بناتا ہوں تو ابن زیاد کا جواب اللہ میں ابن کثیر نے نکل کیا آگے سے ابن زیاد نے جواب دیا کہ میں ایک فاسق شخص کے لیے دو دو گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پھر اس نے کہا پہلے میں نے مصطفیٰ کی شہزادی کے شہزادے کو شہید کیا اور اب میں تیرے کہنے پر میں اللہ کے حرم پر بھی جا کے حملہ کروں تیرے جیسے فاسق یہ ابن زیاد کے الفاظ تیرے جیسے فاسق میں اس کے لیے یہ دو گناہوں کے بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا لیکن میں فی بک بات جو آپ کے خدمت پر ارز کر رہا ہوں کہ ثبوت ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملا تو کیا یہ ابن زیاد کی گوائی کہ تیرے کہنے پر پہلے میں نے انہیں شہید کیا اب تیرے کہنے پر میں اللہ کے حرم پر چلائی کروں اگر یہ بھی ثبوت نہیں تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے میں اس لیے فتاوہ رزویہ شریف لے کے بیٹھا شاید تمہارے لیے وہ ثبوت نہیں تو آلہ حضرت تو ثبوت ہے نا تو یہ فتاوہ رزویہ شریف کی چودویں جنل ہے آلہ حضرت نے یہ بات شروع کہاں سے کی یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے اور یقیناً آپ کی توجہ بھی ہے سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید پلید کیا جی امام اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں دلچسپ بات نہیں ہے فتوہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے بسم اللہ لکھی لکھنے کے بعد اگلا جملہ ہی لکھا یزید پلید فکرِ رضا پھر کیا ہوئی فکرِ رضا تو یہی ہے نا یزید اور حسین یہی ہے بھئی صرف حسینیت اور یزیدیت کفر حسین یزید امام اہل سنت کی فکر بتا رہا ہوں کہا یزید پلید آگے فرما اس پر وہی جس کا وہ حق دار ہے اس پر وہی جس کا وہ حق دار ہے میں ابھی بتاتا ہوں وہ کس کا حق دار ہے یہ بات لکھنے کے بعد کہتے یقیناً بَعِجْمَعِ اَحْلِ سُنَّ فاسق و فاجر وَجْرِ عَلَ الْقَبَائِرِ فاسق و فاجر وَجْرِ عَلَ الْقَبَائِرِ یعنی کبیرہ گناہ کی جررت کرنے والا فاسق و فاجر اور جرری عَلَ الْقَبَائِرِ تھا فرماتے ہیں اس قدر پر امام اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے مطلب ہے اہل سنت میں سے کوئی بھی یزید کو ریائیتی نمبر دینے کا قائل نہیں ہے سارے کے سارے متفق کے اجمع ہے یزید کے فاسق ہونے پر اور یزید کے فاجر ہونے پر اگلی بات فرمایا اختلاف صرف اس کے کافر ہونے میں ہے کون کہہ رہا ہے امام اہل سنت ان کے لفظیں صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا امام اہل سنت نے اس پر اختلاف کیا کہ کیا اسے کافر کہا جائے یا کافر نہ کہا جائے لیکن اللہ حضرت اگلی بات بڑی مزہدار لکھتے ہیں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور پتخصیص نام اس پر لان کرتے ہیں امام اہل سنت پیسے ایک مزے کی بات ہے آپ جب بات کرتے ہو طالب علم جب تقریر کرتا ہے اسے استاد سکھاتے ہی یہی ہے نا کہ پتر ٹیسٹ دینڈ چلے آئیں تو تقریر وہ کریں جو تجھے سب سے زیادہ اچھی یاد ہو پھر اس اچھی یاد میں بھی جو بات سب سے زیادہ اچھی یاد ہو وہ پہلے کرنا اس لیے کہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن جو بات جتنی اچھی یاد ہو وہ سب سے پہلے بیان کرنا تو میں تو یہی سمجھا اعلیٰ حضرت کو بھی جو بات سب سے زیادہ یاد تھی اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے کی انہوں نے فرمایا کہ اس کے فاسق ہونے پر تو اجماع ہے اگری بات جب اختلافی بات کی تو آغاز کیا امام عامد ابن حنبل یزید کے کافر ہونے کے قائل تھے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جس طبقے میں بیٹھا ہوں اپنے طبقے میں بیٹھا ہوں اس طبقے کو امام عامد ابن حنبل سمجھ میں نہیں آئیں گے تو میں اپنے طبقے کو وہ بات سمجھاتا ہوں جو ایڈ کی سمجھ میں آئے گی اب ذرا آپ سے پوچھتا ہوں گیارمی کون کون کھاتا ہے گیارمی کون کون کھاتا ہے حلال سمجھ کے کھاتے ہو رام بلکہ حلال حرام تو پچھے دی گال لے نا تو سی تبرک سمجھ کے کھان دے ہو ایسا ہی ہے بھئی اللہ نے مجھے حضری نصیب کی وہ سپاک کے قدموں میں تو میں وہاں سے ان کے در کا لنگر گھر لے کے آیا میں نے وہ ٹکڑے بچوں کو کھلائے کہ یہ وہ سپاک کے در کے ٹکڑے میں عرض یہ کرتا ہوں حیرت نہیں ہوتی جو مولوی پلتا ہی گیارویں کے لنگر پہ ہے اسے بھی یزید پہ پیار آئے پرس آئے یزید پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا آپ کو آمد ابن حنبل سمجھ نہیں آتے تو میں آپ کو گیارویں والے سرکار سمجھا دوں وہ سے پاک بھئی میں اور آپ انفی ہیں امام آزم ابو انیفہ کے مقلدیں جن کی گیارویں کھاتے ہو وہ ہنفی نہیں تھے وہ امام آمد ابن حنبل کے مقلد تھے وہ سے پاک حملی تھے تو مجھے بتاؤ تم گیارویں کو تبرک سمجھتے ہو اگر میں نے ایک لمحے کے لیے وہ صفح کے امام کو امام مان لیا میں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں اگر وہ امام مانتے امام ابن حنبل کو تو کیا خیال ہے پھر وہ امام ابن حنبل کے مسلک پہ تھے کے نہیں تو امام ابن حنبل کا مسلک تو یزید کے کافر ہونے کا ہے تو نتیجہ تو یہی نکلا نا جس کی گیارویں کھاتے ہو وہ تو یزید کو مسلمان نہیں فکاکا فرمانا کرتے تھے اور کہا بتخصی سے نام وہ نام لے کر یزید پر لانت کرتے تھے یزید پر لانت بے شمار وہ نام لے کر یزید پر لانت کرتے تھے اچھا میں پھر کہوں گا درس قرآن کی محفل ہے ہماری تو پہچان ہی درس قرآن الحمدللہ بھئی علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی کے جوتے اٹھانے اللہ نے نصیب کیے تو شاہ جی کی تو پہچان ہی قرآن ہے تو ممکن ہے کوئی کہ یہ فتاوہ رضویہ لے کے بیٹھا تو وہ تو میں آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوں میرے لیے تو قرآن بھی ہے ایسے لیے کہ امام اہل سنت نے اگلا والا ہی قرآن کا دیا ہے انہوں نے فرما کہ امام آمد بن حمبل یعنی گیارمی والے سرکار کے امام غصفہ کے امام آمد بن حمبل بھی اپنی مرضی سے اسے کافر نہیں کہتے تھے اللہ کی کتاب قرآن کی نوشنی میں کافر کہتے تھے یہ بات پیان کرنے سے پہلے پھر واپس پڑھتے اے دینے سرات المستقیم ابولا سرات المستقیم کی ہدایت دے سرات المستقیم کیا ہے اسلام دوسری بات ترس کروں سرات المستقیم کیا ہے دوسرا قول میرے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضاء کا کرنا ملو جو کریم یہ دونوں شخصیات فرماتی ہیں سرات المستقیم اس سے مراد ہے کتاب اللہ اس سے مراد ہے قرآن حکیم اگر اس سے مراد قرآن ہے تو آؤ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں قرآن اس لانتی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس قرآن کو دلیل بنایا امام آمد ابن حنبل نے غصفاق کے امام نے یزید کو کافر قرار دینے میں اور لانتی قرار دینے میں یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت اللہ حضرت نے آگے وہ آیت لکھی رب کریم نے قرآن مجید سورہ محمد اس میں ارشاد فرما فَحَلْ عَسَئِتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّئُواْ أَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا عَوْزَارَهُمْ یہ میں نے قرآن سے دیکھ کے نہیں پڑھی میں نے فتاوہ رجلیہ سے دیکھ کے پڑھی یہ ہے قرآن کی آیتیں اس کا مطلب ہے کہ تائیدارِ بریلی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے بریلویو تسی بھی پڑھ لیا کرو کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا کرو اگر سرِ حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا سنائی دے تو پھر یہ پکار بھی سن لیا کرو مصطفیٰ کے امتیوں قرآن پڑھ لیا کرو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور رسولِ کریم علیہ السلام علیہ السلام نے بھی سکھایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اولا ایک میری ایترک قرآن اور علی بیت اتحار قرآن مجید کی حسائد کا ترجمہ کیا ہے ربِ کریم نے فرما فحال آسائی تم کیا قریب ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد مچاؤگے اور رشتوں ناتوں کا تقدس مجروع کر بیٹھوگے اللہ قرآن میں فرماتا اگر تمہیں اقتدار ملے گا زمین میں تو قریب ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤگے اگر ایک بندہ تمہارے شہر کا قتل ہو جائے تو کیا یہ نقصِ امن ہے کے نہیں کیا یہ فساد ہے کے نہیں مجھے بتاؤ جی سلامتی نے میرے مصطفیٰ کا پورا کمبہ زبا کر دیا اس سے بڑا فساد کیا ہے ربِ کریم نے فرما کہ جس کو اقتدار ملے تمہیں اقتدار ملے تو قریب ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤگے اور آگے فرمایا تم رشتوں ناتوں کا تقدس مجروع کر بیٹھو گے آگے فرما کہ یہی لوگیں کون لوگ جنہیں اقتدار ملے فساد مچائیں رشتوں کا تقدس پامال کرنے انہیں حضور کے رشتوں کا بھی خیال نہ رہے تو فرما اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ یہی وہ لوگیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی ہے فرمایا ان پر لانت بھی فرمائی ہے اللہ نے انہیں اندہ کر دیا ہے اللہ نے انہیں بہرا کر دیا ہے فَأَسَمَّهُمْ بہرا کر دیا وَأَعْمَا هُسْحَارَهُمْ اور انہیں اندہ کر دیا جیسے میرے مولا حسین کی زبان سے قرآن سنائی نہ دے اس سے بڑا اندہ کون ہے اور جیسے میرے مولا حسین کے چہرے پر حسنِ مصطفیٰ نظر نہ آئے اس سے بڑا اندہ اور کون ہے جیسے قرآن سنائی نہ دے وہ بہرا جیسے حسنِ مصطفیٰ دکھائی نہ دے وہ اللہ اللہ حضرت فاضلِ بریلوی نے یہ آیت نقل کی اور نقل کر کے فرما کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل فرماتے یزید پکا کافر بھی یا یزید پکا لانتی بھی اچھا جی یہ تو باتیں ہو گئی نہ دو آگے کیا ارشاد فرماتے اب ذرا توجہ سے سنیے میں پروف دینے لگا ہوں ایویڈنس اور ثبوت جنہیں نہیں ملے ان کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اج کل لوگ عدالتیں لگائے بیٹھے ہیں نا اپنے گھر بیوی کا فیصلہ خود نہ کر سکے امام حسین کا فیصلہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو یہ فیصلہ تائیدارِ بریلی نے جو کیا میں وہ فیصلہ آپ کے سامنے لاتا ہوں تائیدارِ بریلی نے جو ثبوت پیش کیا پور سے سنیے میں دیکھ کے پڑھنے لگوں تاکہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نقل بمطابق اصل ہے میں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے یہ اصل بمطابق اصل ہے کیا ہے جی کہتے شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا اللہ نے قرآن میں کیا کہا انہیں زمین میں اقتدار ملے گا تو کیا کریں گے فساد کریں گے بھئی یزیدیت کیا ہے فساد کا نام یزیدیت ہے نظامِ محمد کا نام حسینیت ہے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی رشتوں ناتوں کے تقدس کو پمال کرنے کا نام یزیدیت ہے رشتوں اور ناتوں کے تقدس کو بہال کرنے کا نام حسینیت ہے معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے کا نام حسینیت ہے اور معاشرے کو امن کی خیرات عطا کرنے کا نام حسینیت ہے امام علی مقام ہمارا امن بچانے کے لیے نکلے فرمایا کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھلایا قرمین طیبین و خود قعبہ موازمہ و روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی اگلی بات سننے کا غوصلہ ہے تو سنیے گا نئی بات نہیں پرانی بات ہے نئی بات یہ ہے کہ یہ فتح و رزویہ کی بات ہے تو ایسے بات پرانی ہے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی دل مسلمانوں کے زخمی ہوئے کہ مسجد نبوی کے سہن میں مواجہ شریف والی سائیڈ پر بادشاہ سلامت کا پروٹوکول والا کافلہ گاڑیوں کا وہ ٹان ٹان کرتا وہاں گیا دیکھی آپ نے ویڈیو کیا خیال ہے دل چھلنی ہوا کے نہیں لوگوں نے لانتے بھیجیں لیکن میں نے اتنا کہا کہ صرف لانتیں ان پر نہ بھیجو ذرا تاریخ کی ورک کردانی کرتے کرتے پیچھے جا کے سراغ لگاؤ اس لانتی رسم کا آغاز کس نے کیا تھا تو چودہ سو سال پہلے اس مردود رسم کے پیچھے بھی آپ کو یزید لانتی کھڑا دکھائی دے گا اور یہ بات میری نہیں یہ ہے فتح و رزویہ کے عبارت جو پڑھنے لگاؤں دوہر سے سنیں کہا مسجد کریم میں گوڑے باندے ان کی لید اور پشاب منبر اتھر پر پڑے گاڑیاں اندر نہیں گئیں گاڑیاں چار دیواری سے باہر سہن میں گئیں تو آپ نے کہا یہ ہر میں رسول کی بے عدوی ہے تائیدار بریلی لکھتے ہیں کہ یزید نے مسجد نبوی کے اندر گوڑے باندے ان کے پشاب اور لید سے میرے مصطفیٰ کے منبر کا تقدس مجلوع ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی ہوئی اس کا تقدس پامال ہوا پھر فرما تین دن مسجد نبوی بے ازان و بے نماز رہی پھر فرما مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں سے آبا و تابعین بے گناہ شہید ہوئے آپ کی توجہ اگر میری طرف ہو تو آپ کی مہربانی نہ ہو تو میری طرف توجہ فرما لیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ جملہ میں دونانے لگوں اور میں ایک بات اور ڈرتے ڈرتے کرنے لگوں ڈرتے ڈرتے کرنے لگوں اس لیے کہ حسین پاک کے نام کی محفل ہو تو ڈرتے ہی صحیح آق بیان تو کر دینا چاہیے وہ سپریم کورٹ میں نا کل ایک مقدمے کی دلچسپ سی ہیرنگ وہ خبروں کی زینت بنی مجھے بڑا مزہ آیا اس شملے سے سیاست سے بالاتا روکے بات یاد آگئی ذہن میں آگئی بات تو میں ارز کرنے لگوں وہ کل ایک سیاسی جماعت نے گزشتہ جمعہ آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں اتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہاں دفعہ 144 نافذ کر دی مقدمہ گیا عدالت میں اس پارٹی نے درخواست دائر کی خاتون جاج اس کا مقالمہ ہوا ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ اس مقالمے کا ایک جملہ مجھے بڑا دلچسپ لگا اور اس کے لیے آپ کو بات سنانے لگوں وہ جملہ یہ تھا کہ جاج نے کہا جی کہ آپ اجازت کیوں نہیں دیتے حکومت کیوں نہیں اجازت دیتی حکومت نے کہا جی ہمارے لیے اجاز کرنے والوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے دہشت گردی کی اطلاعات بھی اور خطرہ بھی جاج نے بڑا دلچسپ سوال کیا اس نے کہا آپ حکومت میں اتنی بے بسی کا اظہار نہ کرے پاکستان دشمنداری والا ملک ہے دشمن سن لیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے میری بات سن رہے نا توجہ سے دشمن سن لیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے وکیل نے جواب بڑا ہی آرچہ صدا دیتا اس نے آگے سے کہا جاج صاحب تو اسی دشمندی فکر نہ کرو دشمندوں اسی آپ پہ سمال لوں گے مسئلہ دوستانوں سمال لیں گے دشمند کو سمالنا مشکل نہیں وہ جب وقت آیا تو سمال لیں گے مشکل ہوتی ہے اپنوں کو سمال لیں گے تو میں نے اس لیے کہا اگر اجازت دو تو درتے درتے ایک بات کہنے لگا ہوں اس لیے کہ در دوسروں کا نہیں در دوستوں کا ہے دوست خفا نہ ہو جائے تو دوستیں اب پہلے جملہ سنو اللہ حضرت کا پھر جملہ سنو اس فقیر مسکین کا میں آپ کے خدمت میں جورج کرنا چاہتا ہوں کہا تین دن مسجد نبوی بے ازانوں بے نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں سے اباؤ تابہین بے گناہ شہید کیے کس نے پیار بولو سارے کس نے کتنے سے اباؤ شہید کیے کتنے شہید کیے میرا جملہ یہ تھا یہ جو ہزاروں شہید ہوئے تھے کیا خیال ہے اے بھی جنتی حیثن کے نہیں ہر سے ابھی ہے نبی میرا ایمان ہے بلکہ میرا ایمان تو اس سے آگے کہا ہے میری اور تیری کیا اوقات ہے کہ صحابہ کے فیصلے کرتے بھی میں اور تو تو اپنے انجام سے آگا نہیں ہم نعرہ لگائیں گے تو صحابہ جنتی ہیں ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ مدینہ والے کا حسن دیکھ کے رب کی توحید کا لیکن مجھے یہ پوچھنے کا تو حق دو یہ جن ہزاروں سے آبا کو بے گنا تمہارے ایمان سنت کے طور پر برہن کر رہے جن ہزاروں سے آبا کو بے گنا یزید الانتی نے شہید کیا کیا وہ بھی جنتی تھے کے نہیں کیا ہر سے ابھی یہ نبی کے نعرے میں وہ شامل تھے یا نہیں اور کیا خیال ہے تیرا جو جنتی سے آبا کو شہید کرے کیا وہ پھر بھی قابلے تیرام ہے اس کو ریائیتی نمبر دینے کی بات میرے آلی وقار دوستوں کی جاتی ہے صرف یہاں ہی نہیں اگلی بات سنیں کہا کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف پھاڑا اور جلایا کس کا غلاف آپ کے تو مسجدوں میں قرآن مجید شہید ہو جائے غلاف شہید ہو جائے تو آپ اس غلاف کو بھی ضائع نہیں کرتے یہاں پہ تو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پرانے اوراک اور غلاف جو ہے ان کو سنبھالنے والی حالانکہ کپڑا ہی تو ہے نسبت قرآن کے ساتھ ہے اس نے تو اس وقت غلاف کعبہ کو جلایا جب وہ غلاف کعبہ کعبے کے اوپر پڑا ہوا تھا تھاپا گیا تھا کعبہ شریف کو اس غلاف کے ساتھ کہا اس کو جلایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین دن اور رات اپنے لشکر خبیص پر حلال کر دی تائیدارِ بریلی یزید کے لشکر کو خبیص لشکر کہہ رہے ہیں لشکر خبیص پر مدینہ کی پاک دامن خواتین تین دن کے لیے حلال کر دیں اب فتوہ شریف آگے جاری ہے بلکہ چلے پہلے میں پیش کر دوں پھر آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پار ایک و تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسہ زبا کیا جی پانی بان کیا اس کا ثبوت فتاہ و رضویہ شریف تین دن پیاسہ رکھ کر شہید کیا پھر فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائیں کہ تمام استخوان مبارک چور ہوگے یعنی ان کے جسم کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہوگیں اس حد تک ظلم و ستم اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں چلو اختلاف تو یارانِ بے وفا کا آلِ بیتِ اطحار کے ساتھ ہے وہ سوال یہ کرتے کہ امام حسین کیوں نکلے امام حسین کا نکلنا تو خروج آئی نہیں بغاوت آئی نہیں وہ تو قیامِ حق ہے وہ تو ایکار کے حق ہے وہ تو اطمانِ حجت ہے وگرنا بغاوت علی اصغر جیسے چھے ماہ کے شہزادے کے ساتھ نہیں کی جاتی بغاوت خواتینِ خانوں کے ساتھ نہیں کی جاتی لیکن آؤ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہر صحابیہ نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے کیوں بولتے کہ جنتی صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تپکی یزید کے خلاف بغاوت کی حضرت عبداللہ ابن حنزلہ نے تپکی بغاوت کی حضرت عبداللہ ابن مطیع نے تپکی بغاوت کی مدینہ طیبہ میں جو لشکر کشی کی یزید میں یہ لشکر کشی حضرت عبداللہ بن ہنزلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے تھی اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن ہنزلہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کس کے خلاف یزید کے خلاف پتہ کیوں حضرت عبداللہ بن ہنزلہ نے خطبہ دیا تھا وہ بیعت لینے کے بعد خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد آپ نے رشاہ رہے ہیں لوگو تم نے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی لیکن اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوتا میں اکیلا ہوتا میں تب بھی یزید کے خلاف کھڑا ہوتا فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم اب بھی اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ بھرسنے لگ جائے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ایک بات ارز کر دوں جو بات حضرت عبداللہ بن ہنزلہ کو سال بعد سمجھ آئی حضرت عبداللہ بن زبیر کو سال بعد سمجھ آئی حضرت ابن مطی کو سال بعد سمجھ آئی اہل مدینہ اور اہل مکہ اہل حجاز کو سال بعد سمجھ آئی میرے مصطفیٰ کے شہزاد حسین کی بصیرت کو سلام پیش کرو نہ انہوں نے تو سال تالہی کلمہ حد آپ لوگ کو کوئی پریشانی ہے مہا حسین کا نام لینے میں آپ جب دوبارہ نعرہ لگوائیں سلام یا حسین اب سارے حسینی ہیں اجازت دو تو نعرہ میں نا لگوائیں لبائک یا حسین لبائک 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 یا بس اتنا کافی نہیں ہے ایک کتوں کے ساتھ کھیلنے والا دوسرا مسلمان چلو جی میں پھر اگلی بات نہیں کرتا میں جملہ جمالیات کے دائرے میں رہ کے پورا کرتا ہوں ایک کتوں کے ساتھ کھیلنے والا دوسرا مدینے والے کے سینے پہ کھیلنے والا ایک کتوں کے ساتھ شرابیں پینے والا دوسرا میرے مصطفیٰ کا لوابے دہن پی کے بڑا ہونے والا چلو یار تانو تاڑے زوک دی گلدہ اس دماغ ایک کتوں کے ساتھ کھیلنے والا دوسرا ابو بکر صدی کے کندوں پر سواری کرنے والا جوڑ کیا ہے موازنہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن حنزلہ آپ نے ارشادتر میں اگر ہم اب بھی نہ نکلتے تو ہمیں ڈر تھا کہ ہم پہ آسمان سے پتروں کی بارس پرسنے لگ جاتی کیوں بھلا انہوں نے اگلی بات کی اس لیے کہ اس لیے کہ یزید اسلام تی شیعہ کا نام ہے جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کو حلال جانتا ہے بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حلال جانتا ہے بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حلال جانتا ہے آپ شعور لوگ بیٹھے ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو خبر ملیں آکے مولے میں کسی نے اپنے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا کیا رویہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کا کیا انداز کیا ہوگا اس کے بارے میں دل تو کرے گا نا یار اسے چوک کے اندر کھڑا کر کے پہلے اسے سنسار کیا جائے اور پھر سولی پہ چڑھایا جائے تو حضرت عبداللہ ابن حنزلہ صحابی یہ رسول گوائی دے رہے اور پورے اہل مدینہ اگر آپ علمائے کرام تشریف فرمائیں میں ان کے خدمت میں ارز کروں کیا حصول فیقہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک اجمعہ کی قسم اجمعہ سکوتی ہے کہ نہیں اب تو مسئیبت یہ ہے پڑھتے ہی نہیں ہے نا اب آہستہ 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 وہ جو سلیبس ہے وہ بھی ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے بدلتا چلا جا رہا ہے ہاں جی شابداللہ محدث دیلوی کا رسالہ تکمیل الیمان نساب سے نکال دو اس لیے کہ تکمیل الیمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان مکمل کرنا سانو ایمان مکمل کرنا دیکھڑیل ہو رہا ہے اب یہ مرضی کے خلاف ہے تو وہ نکال دو وہ نکال دو اب تو سکرتا جا رہا ہے سلیبس لیکن کیا اجمعہ کی قسم اصول فیقہ میں ایک اجمعہ اجمعہ سکوتی نہیں اجمعہ سکوتی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کوئی ایک دو چار سے حبا بات کریں باقی چھپ کر جائے تردید نہ کریں تو اس کا مطلب ہے اس بات پر سے حبا کا اجمعہ ہو گیا اگر حضرت عبداللہ ابن حمزلہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے کہ وہ ماں کے ساتھ نکاہ کو حلال جانتا ہے بیٹیوں کے ساتھ نکاہ کو حلال جانتا ہے بہنوں کے ساتھ نکاہ کو حلال جانتا ہے اہل مدینہ میں سے کسی ایک نے بھی تردید نہ کی سب نے حضرت عبداللہ کے ہاتھ پر اگر موت کی بیعت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل مدینہ کا اجمعہ تھا کہ یزید اللہ کے حلال کو حرام اور رب کے حرام کو حلال کرنے والا تھا اور کفر کے لئے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے اللہ کے حرام کو حلال اور بھئی سود کھانا حلالہ کے حرام سارے بولو سود کھانا حلالہ کے حرام ایک بندہ حرام سمجھتا بھی ہے کھاتا بھی ہے میں نے کہتا آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی فکس ڈیپازٹ بینک میں رکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین وہ عام طور پر بزرگی ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی پر ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے بڑاپا بھی سیو کرنا ہے ہاں کبر چاہے برباد ہو جائے بڑاپا بچانا ہے کبر چاہے برباد ہو جائے تو جی وہ میں نے فکس کروا دی یہ ممکن ہے آپ میں بھی کوئی ہو لیکن یاد رکھو کسی کی مجبوریاں اور ضرورتیں میرے رب کا دین بدلتی نہیں ہیں اللہ کا دین وہی ہے جو حضور لے کے آئے یہی تو امام حسین پاک کی فکر تھی کہ رب کا دین وہ ہے جو میرے نانا لے کے آئے ہیں رب کا دین وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے قلب منیر پر اترا حرام کی صورت میں سود حرامہ کے حلال اگر کوئی سود کھائے سمجھے حرام تو وہ کافر نہیں لیکن اگر کوئی سود کو سمجھے ہی حلال اب آپ علماء سے فتوہ لیں جو اللہ کے حرام کو حلال کہے وہ فاسق نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا جی چلیں آپ پورا کر دیں جملہ وہ کیا ہوتا ہے جو اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کہے وہ کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ فیصلہ جنگ کے مفتی آزم کا نہیں نہ پاکستان کے مفتی آزم کا ہے نہ علماء سخی احمد خان صاحب کا ہے نہ کسی اور حضرت صاحب کا ہے یہ فیصلہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ کے خدا کا فیصلہ ہے ماں کے ساتھ نکاح تو جو اس حرام کو حلال جانے کیا وہ مسلمان ہیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ فرماتے ہیں وہ ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال جانتا ہے شرابیں پیتا ہے اور شراب کو حلال جاننے والا یزید ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کے خلاف اعلان بغاوت مکہ میں کیا اس کے خلاف خروج کیا اور ریاست کی بنیاد رکھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں مدینہ شریف میں انصار کے سربراہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ اور قریش کے سربراہ دوسرے صحابی بنے اور یہ بھی صحابات ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف اعلان بغاوت کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا تو اس دور میں اجماع تھا یزید کے لانتی ہونے پر اور یزید کے فیصل اور یزید کے مردود ہونے پر اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس صراط مستقیم کی دعا نماز میں مانگتے ہو اس صراط مستقیم پر چلتے رہو گے تمہاری ملاقات مصطفیٰ کریم کے نواسے امام زہنزے ہو جائے گئی ہے آپ نے اس صراط مستقیم پر رہنا ہے یا آپ نے یزید کے راستے کو اختیار کرنا ہے وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے حضرت مولا علی کررم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرما کہ اس سے مراد قرآن مجید حضرت سعید ابن جوہر فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہے جنت کا راستہ صراط مستقیم سے مراد ہے ہم دعا مانتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا اس کا مطلب ہے مولا جنت کے راستے پر چلا تو بھئی جنت کا راستہ کس کا راستہ ہے تم جنت کے راستے پر چلنے کی بات کرتے ہو حسین کے قدموں میں آ جاؤ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں اللہ حسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ جنت کا سردار تو حضور نے بنایا نا اپنے شہزادوں کو اپنے نواسوں کو جنت کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ایک حدیث پاک سمات کرے اس کے راوی بھی حضرت امام حسن المجتوائن حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاہ ترمی اے لوگو ہم اہلِ بیتِ اطہار کی مبدت کو لازم پکڑو لازم پکڑنے کا مطلب پتا ہے نا میں کہتا ہوتا ہوں یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے یہ کمپلسری مضمون ہے اختیاری نہیں لازمی مضمون ہے اس میں سے پاس ہوگے تو پار لگو گے کوسر بھی تب ملے گا پلسرات سے نجات پار بھی تب لگو گے جہنم سے نجات بھی تب ملے گی فرناہ ہم اہلِ بیتِ اطہار کی مبدت کو لازم پکڑو کیوں اس لیے فرناہ کہ جو کوئی بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا حضور فرمانے جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اہلِ بیت سے پیار کرتا ہوا جو اللہ سے اس حال میں ملا یعنی جس کو موت آئی اہلِ بیت کی غلامی پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہماری شفاعت کی برکنسی یہاں سمجھنے والی یہ بات بھی ہے جو ہماری اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوگا اللہ سے ملے گا یہ نہیں صرف کہا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہماری شفاعت کی وجہ سے یہ بات ہے قابل غور اس لیے کہ ممکن ہے کوئی میرے جیسا مفتی کھڑا ہو جائے اور یہ تو نماز ہی نہیں پڑتا اس کو علی علی کرنا کیا فائدہ دے گا یہ تو روزہ کھا گیا اس کو حسین پاک کا نام کیا فائدہ دے گا کملی والے آقا نے کتنی گہری بات کی بھئی لفظ تو غلام ہے نا میرے مصطفیٰ کی خساد تو لونڈی ہے میرے آقا کی وہ جو علیہ السلام نگائی نبوت سے ملائزہ کر رہے تھے نا کہ اللہ بخشنا چاہے گا مولوی کہے گا نہیں بخشنا تو کملی والے آقا نے پہلے یہ نہیں کہا نمازوں کی وجہ سے فرمایا حسنو حسین کی نوکری کرنا تیرا کام ہے شفاعت کر کے پار لگانا مجھ محمد کا کام ہے اسے اللہ جمعیت میں داخل کرے گا ہماری شفاعت کے ساتھ چلیں اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اللہ آپ کو آپ کے نمازیں مبارک کرے جو پابندی سے نہیں پڑتے وہ پابندی سے پڑو پڑنے والوں سے پوچھتا ہوں مسجد میں بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو کس کو یقین ہے کہ قیامت والے دن اس کی نمازیں بچائیں گی کھڑا کرو نا آج کسی کی عمت ہے تو کس کا یقین ہے قیامت والے دن اس کے روزیں بچائیں گے اب میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں ذرا سوچ کے دل کرے تو آتھ کھڑا کرنا کس کا یقین ہے قیامت والے دن مصطفیٰ بچائیں گے تو بھئی یہی تو حدیث کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے یہی تو سمجھایا کہ جو ہماری محبت پر مرے گا قیامت والے دن ہماری شفاعت سے کام آئے گی ہماری شفاعت کی وجہ سے میں نے نمازوں کی مخالفت نہیں کی میں نے حسن عمل کی مخالفت نہیں کی میں نے حسن عمل کا قرینہ آپ کو بتایا بھی اور بتانا بھی ہے کہ اصل نماز ہے کیا اگلا جولہ حضور کا سنو آقا علیہ السلام نے فرما فَوَلَّذِهِ نَفْسِ بھی یادی کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے حضور قسم فرمارے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی حضور نے فرما کسی بندے کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ ہمارے حق کو نہیں پیچا دے گا اِلَّا بِمَارِ فَتِحَقِ نَا وہ سجدہ سجدہِ محبت ہے وہ سجدہ سجدہِ غیرت ہے وہ سجدہ سجدہِ حمیت ہے جو سجدہ جس کی اصل سجدہِ کربلا ہے جس کی اصل کربلا میں سجدہِ حسینی ہے اللہ تعالیٰ جیسے وہ سجدہ نصیب کر دے رسول کریم علیہ السلام نے فرما کہ اللہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن اسے ہماری شفاعت کا مستحیم بنا دے گا اگر سراتِ مستقیم طریقِ جنت ہے تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں اشرف المحبت لِعالِ محمد اللہ ما یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حدیث انہوں نے جو نقل کی ظاہر حدیث تو حضور کیا نقل انہوں نے کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کی توجہ ہے جی میں حدیث ارش کر سکتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہلو کو میری اہلِ بیعت کو اپنی زندگی میں وہ مقام دو اس سوال یہ ہے نا کہ اہلِ بیعت کو کہاں رکھنا ہے ویسے ہی آج کل ہم لوگ پر آزو شرازو کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے پیمانے شمانے لیے ہوئے ہیں تولنے پر لگے ہوئے ہیں ہم کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے کیا پدی کیا پدی کا شہربہ کبھی ہم اپنے گربان میں جان کے اپنی اوقات تو دیکھیں ہماری اوقات کیا ہے اور ہم تولتے کس کوئیں لیکن رسول کریم علیہ السلام نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا اہلِ بیعت ارتحار کو کیا مقام دینا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اہلو گو میری اہلِ بیعت کو اپنی زندگی میں وہ مقام دو جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے اپنے جسم کو اپنے جسم میں جو مقام سر کو دیتے ہو وہ مقام میری اہلِ بیعت کو دو مطلب کیا ہوا سر نہ ہو دار ہو زندگی ہے سر الادہ کر دیا جائے باقی دارے لادہ ہو تو زندگی قائم ہے اور یہ بھی تو موجزہ کر بلا کہی ہے ویسے ہی بات آگئی پیار کی بات ہے محبت کی بات ہے عشق کی بات ہے بھئی سر پدن سے کٹ جائے تو زندگی ہے بس یہی فرق ہے نا حسین میں اور تم میں فیصلہ تو آپ نے کیا میں نے تو نہیں سر اتر جائے تو زندگی نہیں ایک سر وہ ہے جو نیزے کی نوک کے چڑھ جائے پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو نتیجہ تو یہی نکلا نا امام حسین نے تو زندگی کا بھی مفہوم بدل دیا رسول کریم علیہ السلام نے فرما کہ میری اہلِ بیعتِ اتحار کو وہ مقام دو جو جسم میں مطلب یہ ہے سر نہ ہو تو زندگی نہیں مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار کو اپنی زندگی سمجھو بات یہاں ختم نہیں کی حضور نے ابھی بات جاری ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرما میرے اہلِ بیعتِ اتحار کو وہ مقام دو جو سر میں آنکھوں کا مقام ہے پہلے فرمایا جو بدل میں سر کا مقام پھر فرمایا میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں اے دن سرات المستقیم میں آپ کو بتا نہیں یہ چاہتا ہوں ہدایت ملتی کہاں سے ہے جس ہدایت کی دعا مانگتے ہو حضور علیہ السلام نے فرما فرما میری اہلِ بیعت کو وہ مقام دو جو سر میں جو جسم میں سر کا مقام پھر فرما میری اہلِ بیعت کو وہ مقام دو جو سر میں آنکھوں کا مقام بھئی سر میں آنکھوں کا مقام کیا حضور نے آگے خود غزات فرمائی فرما اس لیے کہ سر کو بھی منزل آنکھوں کے ذریعے ملتی ہے سر کو بھی ہدایت آنکھوں کے ذریعے ملتی ہے او بھئی میری اہلِ بیعت تاڑیاں کھانے نہیں سمجھے ہو حسن کو اپنی آنکھ بنا لو زہن کو اپنی آنکھ بنا لو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو نے یزید کو آنکھ بنا لیا چشمہ کالے رنگ کا ہو تو سارے کالے نظر آتے ہیں چشمہ سابہ ہوگے تھے سارے سارے نظر آتے لیکن اگر چشمہ صاف شفاف ہو تو کائنات صاف اور شفاف نظر آتی ہے چشمہ عشق محمد کا پہنا ہو تو حسن و حسن پرے لگر آتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرما اپنی آنکھ بنا لو حسن کو اپنی آنکھ بنا لو کس کو کیوں بھلا حضور علیہ السلام نے فرما اس لیے کہ سر کو بھی ہدایت ملتی ہے یہاں دو باتیں کروں گا ایک پیار کے ساتھ سر کو ہدایت ملتی ہے آنکھوں کے ساتھ لیکن کی بھلا حفظ سخی احمد خان صاحب سر کو ہدایت اون آنکھوں کے ساتھ ملے گی نا جینا دی آنکھاں کھلیاں ہوں جڑے ویسے ہی بند کی تھی بیٹھے احمد بس فرق یہ ہے یزید والوں کی آنکھیں بند حسینیوں کی آنکھیں کھلیئے حیدریوں کی آنکھیں کھلیئے اس لیے کہ قرآن ہمیں آنکھیں بند کر کے جینا نہیں سکھاتا قرآن ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کے جینا سکھاتا کیا قرآن نے نہیں کہا کہ لئے علی لبزار اس میں ہدایت ہے آنکھوں والوں کے لیے اور اگلی بات قابل توجہ پھر سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت ملتی ہے سر کو بھی آنکھوں کے ذریعے اور تم آنکھیں بنا لو میری اہلِ بیعت کو اب اس کو جوڑو تم آنکھیں بنا لوگے میری اہلِ بیعت کو تو اللہ دے دے گا ہدایت تو اے دنسرات المستقیم تم نے مانگی دعا مولا ہدایت دے مدینے والے نے دعا مانگی حضور علیہ السلام کے قدموں میں آجا سمجھ اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہے سمجھ لے تجھے سرات مستقیم نصیب ہو گیا سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرما دیا اگر آپ لوگ رسول کریم علیہ السلام کی آل سے پیار کرنے والے ہو تو صرف مناظرانہ باتیں فتاوہ رضویہ سے ہی نہ سناؤں آخری ایک حدیث آج کے درس کی پیار کرتے ہو نا امام حسین پاک سے الحمدللہ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے آتھوں کی لاج رکھے اسی مبدت اور محبت پر ہمیں موت عطا فرما دی پہلے یہ جملہ بھی سن لو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرما جو شخص آل بیعت اطہار کے بغز پر مرے گا جو شخص آل بیعت اطہار کے عربی مطن سناتا ہوں آپ کو من ابغدنا آل البیعت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیان حضور فرماتے ہیں جو ہم والے بیعت سے بغز رکھے گا قیامت والے دن اللہ استہ حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو تب بھی وہ روزے رکھتا ہو تب بھی آقا علیہ السلام نے فرما وہ نمازیں پڑھتا ہو تب بھی وہ روزے رکھتا ہو تب بھی اگر بغز آل بیعت سے رکھے گا تو قیامت والے دن اس کا حشر جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا یہ تو ہوگے نا بغزی آپ تو اے محبت کرنے والے حسینی حسینیوں کی جزا کیا ہے حضرت ابو رافع رسول کریم علیہ السلام سے روایت کرتے مولا علی کو سامنے بٹھایا حضور نے سلام اللہ ٹلے وہ لے ہو سلام اللہ ابو مولا علی کا نام لیا میں نے سلام اللہ تکبیر اللہ لارے رسول لارے حیدری حیدری بطھ شکن علی خیبر شکن علی مرحب کو شاہ علی یہودیوں کی کمر توڑنے والا علی کفر کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کرنے والا علی بزرل اسلام نے سامنے بٹھایا سامنے بٹھانے کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے اب بھئی پریشان نہ ہو الحمدللہ ہم سننیے نا ہو نا میں نے ابھی تک آپ سے تو نہیں کہا نا سبحان اللہ میں چار نام لینے لگا ہوں جس نام سے جتنا پیار ہے اتنی اونچی سبحان اللہ کہنے ہیں میں صرف نام لوں گا حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ حضرت عمر فاروق سبحان اللہ حضرت عثمان گنی سبحان اللہ میرے مولا علی سبحان اللہ یقین آگیا نا سننی ہوں آپ کو بھی یقین آگیا نا خود بھی سننی ہو پتہ نہیں یہ کہاں سے خطرہ ملہ ہو جاتا ہے بولا علی کا نام لے ریا تو پتہ نہیں یہ ماری سننیت خطرے میں نہ پڑ جائے تو میں نے آپ کو خطرے سے باہر مکالا ہے ہر یہ جو خطرہ خطرے کا بور لگا ہوتا ہے اتنے بات کا میں نے اس سے باہر آپ کو نکالا میں نے یہ چار نام لے لیے تو چلو پریشانی تھوڑی اور بور کر دوں حضرت امام حسن المجتبہ کو جہاں دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق پکڑتے پکڑ کے کندوں پہ بٹھا لیتے کیوں بٹھاتے اگلی بات یہ ہے کیوں بٹھاتے یہ بات بھی آپ کی بڑی میٹھی ہے کہ چونکہ حضور بٹھاتے تھے لیکن بات صرف یہ نہیں بات اگلی بڑی مزے دار ہے میں آپ کے خدمت میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں ملہ علی خاری فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں جہاں یہ حدیث ہے نا کہ جہاں حضرت امام حسن المجتبہ کو دیکھتے تو اپنے کندوں پہ اٹھا لیتے کون حضرت ابو بکر صدیق میں پھر پوچھتا ہوں کتنا مانتے ہو حضرت ابو بکر کو پھر ذرا آواز ہکارو بس اتنا ہی جب اندے ہو تو اب جو ان کو مانتے ہو وہ ان کی بھی مانو گے نا تو سنیت خطرے میں نہیں پڑتی علی علی کرنے سے بتاتا ہوں آپ کو پتہ وہ کیوں بٹھاتے ملہ علی کاری فرماتے فالہ ذالکہ ادخالا لسرور علا قلبہی و قلب ابیہ و امہی اے کاش کے آپ عربی جانتے ہوتے علامہ صاحب کی طرح آپ بھی مزا لیتے لیکن ترجمہ سنو گے تو یقین کرو آپ کو ایمانی چاس نصیب ہوگی ملہ علی کاری فرماتے ہیں وہ امام حسن کو اس لیے کندوں پہ بٹھاتے کہ حضرت ابو بکر صدیق چاہتے تھے حسن بھی مجھ سے خوش ہو جائیں حسن کے بابا علی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں حسن کے ماں فاطمہ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں ادخال السرور بس اتنے ہی مانتے ہو آپ ان کو تو جتنے زور سے پہلے نعرے لگائیں اتنے زور سے نعروں کا جواب دیجئے نبیق یا حسن 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 تو میں نے آپ کے لیے مسئلہ آسان کر دیا یہ بات میان نہیں کرنی تھی میں نے کر دی اس لیے کہ میں نے نام لیا مولا علی کا ذرا گاج واج گئے تو میں نے کہا آپ کو سنیت خطرے میں نہ لگے جس ابو بکر کو افضل اس سے عبا مانتے ہو وہ ابو بکر بھی نگاہ علی کی رضا جاتا تھا سیدہ زارہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ امام حسن مجتبہ کو اس کا مطلب ہے سیدہ زارہ پاک اس سے راضی ہوتی تھی جو حسن حسین کو کندوں پہ اٹھاتا تھا تو جس نے حسین کے گلے پہ تلوار چلا ہی پھر اس کے بارے میں فیصلہ تو آپ کر لو بات آپ کو اور سنانا چاہتا تھا حضرت ابو رافی رسول کریم علیہ السلام سے روایت کرتے حضور علیہ السلام نے مولا علی کو سامنے بٹھایا سامنے بٹھا کے فرمایا کہ اے علی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا ہم چار لوگ حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا ہر سیابی ہے نبی بولو نا یار ہر سیابی ہے نبی جنتی ہوں گے تو سارے پر پہلے کون جاسی ہاں مجھے سرائکی نہیں آتی وگرنا میں سرائکی میں پوچھتا میں تو پٹوار ری جن سے آیا ہوں تو میں نے وہی بولنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے کون جائے گا اِنَّا اَوَّلَا اَرْبَا چار لوگ یدخلون الجنہ جنت میں جائیں گے کون فرمایا آنا کسی کو کوئی اعتراض اور جنت کے مالکوں کا فیصلہ ہے یہ سیول کورٹ کا فیصلہ نہیں کہ تم سیشن میں اپیل لے جاؤ سیشن کا نہیں کہ تم آئی کورٹ چلے جاؤ آئی کورٹ کا نہیں کہ سپریم کورٹ جاؤ سپریم کورٹ کا نہیں کہ نظر سانی کی اپیل دائر کر دو یہ جنت کے بارے میں فیصلہ ہے جنت کے مالکوں کا فیصلہ ہے جس کے خلاف اپیل ہوئی نہیں سکتی حضور نے فرمایا جنت میں ہم چاہر جائیں گے سب سے پہلے کون کون فرما آنا پہلی میں جاؤں گا پھر فرماوا انتا لباہلِ زور جس کی جرت ہے حضور کے خلاف حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا پھر تو جائے گا آنا و انتا میں جاؤں گا پھر تو جائے گا پھر فرماوا الحسن والحسین سمان اللہ فرما پھر اس کے بعد حسن اور حسن اور آئی درسِ قرآنِ مجید تھا اللہ مسئلی صاحب نے شفقت فرمائی میں نے تو ان کی عیادت کے لئے آنا تھا انہوں نے کہا آپ درسِ قرآنِ مجید بھی دیں میں نے بھدھ والے دین آنا تھا انہوں نے کہا آفتے والے دین آئے آپ بات اور کرنے لگا ہوں آپ سارے تو مغرب کے بعد آئے ہو اللہ مسخیص آپ تو چار بجے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کا مالک کوئی نہیں پر سربراہ یہ ہے نا سمجھے ہی نہیں ہو اور جب کوئی سرمنی ہوتی ہے تو جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں ہوتا ہے مسئلہ اتنا سا ہی ہے بھئی جنت کے مالک جو میرے مولا حسن اور حسین تو پہلے جنت میں انہوں نے ہی جانا تھا نا جو مالک ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا چار جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے آنا وانتا والحسن والحسین جنت میں سب سے پہلے میں پھر تو پھر حسن پھر حسین اگلی بات کیا صرف یہ جائیں گے نہیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرما حضور ریات نا خلف زہور نا ہماری اولاد بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی پیار سے ایک مشورہ دینے لگا ہوں سیدوں کی فکر نہ کرو اپنی کرو سید اولاد ان کی ہیں جو جنت کے مالک ہیں اور جنت کے مالک اعلان کر کے جا رہے اگے اگے اسی پیچھے پیچھے قیامت تک دے سید اولادی ہاں جی میں پھر یہاں کہوں گا اپنے گھر کی خبر لو اپنے گھر کی خبر لو کہیں اب تر لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ کوسر والوں کا دامن پکڑو نہ تمہیں بھی کسرت کی ورکت عطا فرما دے اب تر والوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہ جوڑو حضور نے فرما ہماری اولادیں میں میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں بھئی حدیث ہے ابھی میں کیا سنا رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں آنکھ آل صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی پابندی تھی کہ یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی کوئی پابندی تھی مالک الملک ہے اللہ نے بنایا جو اصل مالک الملک ہے اس نے بنایا ہے ایسا ہی ہے جی نمبر ایک نمبر دو دین حضور زیادہ سمجھتے تھے یا میں اور آپ اس کے باوجود آقا نے کہہ تو نہیں لگائی کہ ساڑھے نیک اولاد والے حضور نے یہ تو نہیں کہا تجد گزار سید ہماری پیچھے ہوں گے حضور نے مطلق کا جو جو ہماری ضروریت میں ہوگا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوگا آگے آگے ہم اور پیچھے پیچھے وہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی میں نے تو آپ کی دل جمعی کے لئے حدیث سنائی مسئلہ یہ ہے وہ بھی چلے گے وہ بھی چلے گے وہ بھی چلے گے ہم مسکین غریب دیوانے کہاں جائیں گے جو علی علی کرتے رہے حسین حسین کرتے رہے حسن حسن کرتے رہے سیدہ زہرہ کا نام سن کے گردم جکاتے رہے مسئلہ یہ ہمارا کیا بنے گا تو آقا علیہ السلام نے ہمارا مسئلہ حال کر دیا فرما وَشِیَتُنَا اَنْ اَيْمَانِنَا وَاَنْ شَمَائِلِنَا حضور نے فرمایا ہمارے چانے والے ہمارے دائیں طرف ہوں گے ہماری بائیں طرف ہوں گے اب آنکھ بند کرو میں نے کتاب بند کر دی آنکھ بند کر کے ایک لمحے کے لئے تصور کرو وہ کافلہ کیسا کافلہ ہوگا آگے حضور پیچھے علی پیچھے حسن پیچھے حجے اور خبے میں تھے تُس ہی چلو اس کو ایک اور انداز سے سمجھو خالی جنت میں ہی نہیں جائیں گے بندہ ہو ہیدری تو صرف جنت میں جائے مزہ کیا بھئی کس داجے سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اصل بات تو یہ ہے نا کہ کون کہاں کس ساتھ جتاجے سے گیا آپ نے نام سنا ہوگا شیخ القرآن اللہم عبدالغفور عزاروی رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد ہیں سخی صاحب کے دادا استاد ہیں قبلہ شاہ جی کے استاد ہیں وہ شاہ جی نے دورہ تفسیر القرآن ان سے پڑھا تو وہ تھے چشتی گولڑا شریف حضورِ عالیٰ گولڑوی کے آتھ پہ بیعت تھی تیریکٹ خواجہ پیرمیر علی شاہ علی رحمہ کے آتھ پہ بیعت تو وہ بڑی مزے کی بات کرتے تھے میں آپ کو بس صرف یہ سمجھانے کے لیے یہ آخری جملے میری گفتگو کے یاد آگے مجھے اچھی بات کے موقع پر اچھے لوگوں کا یاد آ جانا بھی رب کی رحمت کی دلیل ہے تو ان سے کسی نے کہا آپ کوالی سنتے ہو چشتی لوگ اچھے نہیں ہوتے انہوں نے کہا چھوڑے فیصلہ تے کیامتی آلے تھیاریوں سی تو اس نے کہا جی وہ کیا مطلب انہوں نے کہا کیامت والا دن ہوگا نا جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو سب سے پہلے نقشبندی آئیں گے تو یہ تو رہتے ہی مراقبے میں ہم نقشبندی ہیں یہ تو رہتے ہی مراقبے میں گردن جو کہا کہ چپ چاپ جنت میں چلے جائیں گے جان گے جنت ہی پتہ ہی کسی نے انہی لگے گا کون کی تھی گیا فرماتے ہیں پھر باری آئے گی سوروردیوں کی تھوڑی سی حل چل کوئی ذکر کی گونج سی ہوگی لیکن بس وہ شورے محشر میں ان کے ذکر کی گونج کوئی فیل ہی نہیں کرے گا وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہا پھر باری آئے گی قادریوں کی قادری کو یا اللہ ہو اللہ ہو تو کریں گے لیکن ان کا بھی کوئی خاص مزا نہیں جائے گا فرماتے ہیں پھر باری آئے گا میں عبدالغفوردی فرماتے ہیں پھر اگے بھی قبال ہو سن پچھے بھی قبال ہو سن پھر تبلہ ہو سن پھر میں رکس کردہ کردہ یا محمد دی صدا بلند کردہ کردہ میں جنت میں جا رہے ہوں اللہ وہ فرماتے ہیں لوگ گردن چاچا دیکھن یہ اے کور جا رہا ہے فرشتے کہن گے عبدالغفور ازار دی جا رہا ہے اے میرے حلیتہ ملنگ جا رہا ہے کہتے ہیں جنت میں جانے کا مزا تو تب آئے گا نا اب آپ سمجھو حضور نے صرف جنت کی بشارت نہیں دی اصل مزا یہ ہے کہ جنت میں جانا کیسے ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرما جلوس ہوگا جس کے قائد میرے مصطفیٰ و مرتضیٰ ہوں گے حسنہ حسین ہوں گے ان کی اولاد قیامت تک کردائیں اور بائیں ان کا نام لینے والے عاشق دیوانے ان کی محبتوں کے مجذوب ان کی محبتوں میں مصط زندگی بسر کرنے والے میرے آل وقار دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے اس نے ہمیں اسلام کی نسبت عطا کی اس نے ہمیں آل سنت کی نسبت عطا کی اور یہ ہمارا عزاز ہے ہم حضور کی ہر نسبت کو سلام پیش کرتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت کی توہین کرنے والے کو لانتی سوچ دے سمجھیں بات جو سیابی کی سیابا کی توہین کرے وہ بھی جو سیدہ سہرہ پا کی توہین کرے وہ بھی جو اسنین کریمہ کی توہین کرے وہ بھی اور جو قیامت تک آنے والے سیدزادوں کی توہین کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو لانت کے راستے سے بچائے اللہ الرحمت کا راستہ نصیب فرمائے جس دعا سے شروع کی بات اس دعا پہ ختم کروں اے مولا ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اے مولا ہمیں اسلام کا راستہ قرآن کا راستہ اہل بیت اطہار اور اطرت رسول کا راستہ نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حضرت عطا مہترم لائنے بنا لے آپ نے ساتھ ختم شیف فرد جائے گا پھر دعا ہو بسم اللہ احمد الرحیم قلیہ ایوہ الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا تم عبدون نمائ